اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنے بابرکت اور بلند قدر پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا پس اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا اے میرے رب میں حاضر ہوں اللہ تعالی نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں میں نے کہا میں نہیں جانتا اللہ نے تین بار پوچھا میں نے ہر بار یہی جواب دیا پھر میں نے اللہ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالی کی انگلیوں کی تھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی پھر میرے لئے ہر چیز ظاہر ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں اللہ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں میں نے کہا کفارات یعنی گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وہ کیا ہیں میں نے کہا نماز باجمات کے لئے پیدل چل کر جانا اور نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا اور مشقت یعنی سردی یا بیماری وغیرہ کے وقت پورا وضو کرنا اللہ تعالی نے فرمایا اور کس چیز میں بحث کر رہے ہیں میں نے کہا درجات کی بلندی کے بارے میں اللہ تعالی نے پوچھا وہ کن چیزوں میں ہے میں نے کہا لوگوں کو کھانا کھلانے نرم بات کرنے اور رات کو نماز پڑھنے میں جب لوگ سو رہے ہوں پھر اللہ تعالی نے فرمایا اپنے لئے جو چاہو دعا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پھر یہ دعا کی اللہم انی اسألک فعل الخیرات وطرق المنکرات وحب المساکینی وان تغفر لی وترحمنی وعزا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا اور برائیوں کے چھوڑنے کا اور مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا اور یہ کہ تُو مجھے بخص دے اور مجھ پر رحم کر اور اگر تیرا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا اور میں تجھ سے تیری اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور میں تجھ سے وہ عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا یہ خواب حق ہے بس اس کو یاد رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ خواب سناو یہ حدیث ترمزی سے لی گئی ہے اس حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ اور انگلیوں کا ذکر ہے دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے ہم انہیں مخلوق کے ہاتھ اور انگلیوں سے تشبیح نہیں دیتے بلکہ دیگر غیبی امور کی طرح اللہ کی ان صفات پر بھی ایمان بالغیب رکھتے ہیں الحمدللہ اس حدیث میں وہ عمل بھی بتائے گے جن سے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے اور وہ عمال بھی بتائے گے جن سے انسان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ اس حدیث کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت اور خاص دعا مذکور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت مانگی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے لئے جو چاہوں دعا کر لو اور اس حدیث کا آخری حصہ بہت خوبصورت ہے اور ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے آپ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو دوسروں تک پہنچائیں کیونکہ اس کے آخر میں یہی فرمایا کہ میرا یہ خواب حق ہے پھر اس کو یاد رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ خواب سناو تو اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے توفیق دی میں نے آپ سب کو سنایا آپ بھی اسے دوسرے لوگوں کو سنائیں یا شیئر کریں اور اللہ سے عجر کی امید رکھیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ